السلام علیکم ویلکم تو سٹار سینٹر سٹوڈنٹس انگریش ایٹھ کلاس ان بی ایف ہیلتھ انڈ انوائرمنٹ کا ٹاپک ہے آج ہمارا اور اس میں کچھ آپ کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ میں آپ کو بتاتی چلوں جیسے کہ اس میں مینٹل ہے تو مینٹل کا مطلب ہوتا ہے ذہنی فیزیکل ہے فیزیکل کا مطلب جسمانی ڈی فارسٹیشن جنگلات کی کٹائی پولوشن آلودگی کو کہتے ہیں سسٹینیبل پائیدار ایکو سسٹم محولیاتی نظام رسک خطرہ پھر لفظ آجاتا ہے لیسن لیس سے نکلا ہے لی ڈی 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 ڈ اس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا پریسنگ تحفظ پرموٹ فرو دینا کسی چیز کو پرموٹ کرنا ایڈیشنل ہی ہوتا ہے اضافے کی طور پر ایویڈنٹ ہوتا ہے ثابت ایلنس ہوتا ہے بیماری ایل سے ایلنس نکلا ہے بیماری انوارمنٹ ہوتا ہے محول ایمپیکٹ ہوتا ہے اثر انداز ڈیپلیشن خاتمہ سٹرائیف کوشش پروٹیکٹس حفاظت کرنا تھرائیف فروغ پانا انڈیویشویلی انفرادی طور پر ڈیٹرمنٹل نقصان دے ریزیسٹنس ہوتا ہے مضاحمت ہیلڈیر ہوتا ہے صحت مند کانسیڈریشن ہوتا ہے گھور کرنا انٹر ریلیٹڈ بامی تعلق امیون سسٹم قوت مدافعت ٹھیک ہے پھر اس میں اور بھی ورڈز آئیں گے آپ کے ابھی میں ساتھ ساتھ بھی وہ بتاتی رہوں گی انوارمنٹ پلیز اف وائٹ رول ہم انسانیت کے ناتے محول کا حصہ ہیں اور ساتھ بلین افراد کے ساتھ ہماری حرکات محول کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں سچ از گلوبل وارمنگ ڈی فوریسٹیشن ڈیپلیشن آف نیچرل ریسورسز پور سینیٹیشن اور پولوشن جیسے بینو لقوامی گرمی یہ اس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ کو جنگلات کی کٹائی قدرتی وسائل کی کمی ناکس صفائی اور آلودگی یہ تمام چیزیں جو ہیں محول کو آلودہ کریں there are several reasons why we should strive to live a more sustainable lifestyle ٹھیکے تو میں نے آپ کو sustainable کا مطلب بتایا تھا پائدار یا مضبوط ٹھیکے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ بہتر طرز زندگی گزارن اور محولیات کی افادت کرنے کی کوشش کرنی چاہئے یعنی ہمیں اب کوشش کرنی چاہئے کہ ہم اپنے محول کو صاف رکھیں protecting for sustaining our planet and community our environment supports our ecosystem allowing them to grow and thrive ہمارا محول ہمارے محولیاتی نظام کی حفاظت کرتا ہے انہیں بڑھنے اور پھلنے پھولنے دیتا ہے protecting our environment is a foundation for sustaining our planet and community ہمارے محول کی حفاظت ہماری زمین اور کمیونٹی کو برکرار رکھنے کی بنیاد پر ہے our environment supports our ecosystem allowing them to grow and thrive ہمارا محول ہمارے محولیاتی نظام کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں بڑھنے اور پھلنے پھولنے دیتا ہے if we fail to protect our environment we will put the lives of humans, animals, plants and more at risk اگر ہم اپنے محول کی فاظت کرنے میں ناکام رہے تو ہم جانوروں پودوں اور بہت سی انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیں گے we can work individually and as groups to lessen the detrimental impact of environment issues محولیاتی مسائل کے نسان دیسرات کو کم کرنے کے لیے ہمیں انفرادی یعنی کہ اکیلے فرد ایک فرد کے طور پر اور اجتماعی مل کر گروپ کی شکل میں طور پر کام کر سکتے ہیں we can take certain measures such as improving water quality, preserving the natural environment and pesticides resistance ہم کچھ اکتماعات کر سکتے ہیں جیسے کہ پانی کے میار کو بہتر بنانا قدرتی محول کا تحفظ اور کیڑے مار عدویات کے خلاف مضاحمت کیونکہ جو کیڑے مار عدویات یعنی کہ pesticides ہوتے ہیں نا یہ صحت کے لیے بہت سخت نقصانتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آلودگی میں بہت زیادہ اضافے کا باعث بنتے ہیں these are just a few examples through which we can promote a better environment and live a healthier life ہم لوگ بک کے پیج نمبر 41 پہ ہیں health and environment English AIDS class کے ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کا ٹاپک کافی سارا میں ابھی تک کروا بھی چکی ہوں additionally taking into consideration the relationship between health and environmental impact it is evident that مزید یہ کہ صحت اور محولیاتی اثرات کے درمیان تعلقوں میں دنظر رکھتے ہوئے یہ واضح رہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یعنی محول اور صحت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں both are interrelated ٹھیک ہے interrelated ہوتا ہے نا کوئی چیز جڑی ہوئی ہونا a good immune system works as a strong force against illness ایک اچھا مدافعتی system مدافعتی system یا immune system کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت جو موجود ہوتی ہے works as a strong force کام کرتا ہے ایک مضبوط طاقت کے طور پہ against illness بیماری کے خلاف and a good environment plays a major role in strengthening it اور اسی طرح اور بہتر محول کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے similarly بلکل اسی طرح ایک کمزور نظام جو ہے نا اس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں at the national institute of environmental health sciences national institute of environment health sciences کے سائنسدان کہتے ہیں that the leading cause of autoimmune diseases using pesticides cleaning supplies fertilizers and paint thinners furthermore سائنسدان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خود کار قوت مدافعت کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ کیڑے مار عدویات صفائی کی فراہمی خاد اور پینٹ کا استعمال ہے furthermore سے مراد ہوتا ہے مزید اور یہ کہ the reduction or abandonment of chemicals will not only decreases the risk of diseases but also lessen the impact of the environmental pollution and water pollution lessen کم کرنا ہوتا ہے risk ہوتا ہے کسی چیز کا خطرہ risk خطے کو کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید یہ ہے کہ chemicals کی کمی یا ان کو ترک کرنے سے نہ صرف ہم بیماریوں کے خطرہ کم ہو جائے گا بلکہ محلیاتی آلودگی اور پانی کی آلودگی کے اثرات بھی کم ہوں گے consequently نتیجتا another contributing factor to a weak immune system is unsanitary drinking water ہے غیر صاف شدہ یا یوں کہہ لیں کہ گندہ پانی جو ہوتا ہے نا پینے کا وہ بہت بڑا کاز ہے صحت کے خرابی کا researchers have warned against researchers نے اس کے خلاف warned کیا ہوئے یعنی کہ بہت خبردار کر رکھا ہے لوگوں کو warned کرنا ہوتا ہے کہ کسی کو خبردار کر دینا new water brown diseases challenges which are emerging due to poor environmental conditions ٹھیک ہے کیا وہ خبردار کر رہے ہیں کہ خراب محلیاتی حالات کی وجہ سے پانی کی سے پیدا ہونے والی بیماریاں نئی شکلوں میں اُبر کر سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے according to a WHO report WHO جو ہے نا وہ health کا ادارہ ہے بہت بڑا ٹھیک ہے اور ان کے مطابق in 2020 2020 اپروکسیمیٹلی تقریبا 35,000 children under age 5 WHO کی report کے مطابق 2020 میں 5 سال سے کم عمر کے تقریبا 35,000 بچے ڈائریا کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں ڈائریا کو اس حال کی بیماری کہتے ہیں اردو میں جو کہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہے گندہ پانی پینے سے ٹھیک ہے report further کہ کہ need for protection from toxic substances bacteria and dangerous levels of algae inevitable as it can lead to serious intestinal problems and water borne diseases however we can protect ourselves from water borne diseases by improving drinking sources such as using water filters replacing filter کارٹریجز آن ٹائم اینڈ پروٹیکٹنگ ڈگ ویلز ڈگ ویلز سے مراد کوئیں کھوڑنا پھر ہے فلٹر کارٹریجز کو وقت پر تبدیل کرنا یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور الگی کی خطرناک سطح ناغذیر ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آنتوں کی سنگین مسائل اور پانی سے پیدا ہونے بلی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے یعنی پانی کے ذریعے نا کچھ ایسے جرہ سیم انسان کے اندر چلے جاتے ہیں جو کہ بہت سیریس بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں تاہم ہم پینے کے پانی کے ذرائع کو بہتر بنا کر پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے خود کو بچا سکتے ہیں جیسے کہ وارٹر فلٹر استعمال کرنا یعنی کہ آپ گھروں میں وارٹر فلٹر لگائیں آفیسز وغیرہ میں بھی اور فلٹر کارٹریجز کو وقت پر تبدیل کرنا یعنی اس کے صفائی وغیرہ کا بہت خیال رکھنا اور کھو دے ہوئے کوئوں کی حفاظت کرنا موسیقی